اب ہمارے سامنے استاد محترم حجت السلام المسلمین آیت اللہ مولانا صلی اللہ علیہ وسلم صاحب قبل و قابعہ ہیں اور وہ چند جملے آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ آج کے اس اجلاس میں آغا نے جو پیغام دیا ہے اس سے ہمیں کیا سیکھنا چاہیے حوض باللہ من الشیطان اللہ عنہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آغا نے جو علامہ زیفنون حضین اللہ جی کے سلچلے میں تعقید فرمائی ہے ان کے آثار اور ان کے کتابوں کی ترجمہ کی اور ترجمانی کی اس کے لئے بہت اہم یہ پیغام ہے آغا کا یقینا ہونی چاہیے البتہ مالعصف وسائل کی کمی تو اپنی جگہ کے اوپر ہے لیکن علامہ حضین اللہ جی کی تصنیفات وہ پچاس بتائی ہے میں نے جو دیکھا اور مقالے میں بیان بھی کیا تھا ایران میں دو سو ساٹھ کتابیں لکھی ہیں مختلف علوم میں مختلف فنون میں یہاں جو رہی وہ محفوظ ہو گئی ہیں جو جستا ہے یہاں شاعری کہ اس لئے کہ یہاں والوں نے صرف شاعر کی حصے سے ان کو پہچانا اور ایک صوفی اور کی حصے سے جانا اور نشر کیا ان کی علمی خدمات سے لوگ بے خبر رہے اور ہیں ضرور ضرور یہ کام ہونا چاہیے تاکہ ان کی شخصیت پچا نہیں جائے اور ہندوستان میں بہت سے جگہوں پہ آثار ہوں گے چنانچہ خدا بخش لاوری پٹنا میں قلمی کتاب فقہ میں ان کی لکھی ہوئی موجود ہے قلمی آغای حضیر کی مگر جو کتابیں ضائع ہوئی وہ اس طرح سے ضائع ہوئی کہ نادر شاہ نادر شاہ یہ ایک سپاہی تھا شاہ حباس صفی کے دور میں سپاہی نوکر ہوتا ہے آغای حضیر اللہ حضیر جو تھے وہ اتعلق تھے مدرش تھے شاہ سہماس کے تو اس زمانے میں پانی مانگا پیاس لگی پانی مانگا سپاہی نوکر ہوتا ہے لے آیا پانی نادر خلاف تہذیب لیوان گلاس کے نیچے تشتری پشخاب جس کو کہتے ہیں نہیں لگائی آغا نے پانی لیا پیا چند قطرے قبع کے اوپر ٹپکے اس بدتہذیبی پہ ایک نظر اس کو دیکھا اس پنیات پر اس کے دل میں کینہ پیٹ گیا اور جب وہ گیا ہے اور غانستان میں اپنی فوج مرتب کر کے اس نے ایران پہ حملہ کیا اور فاتح بن کے ایران پہنچا ہے تو سیدھے آیت اللہ آقاِ حضین اللہ جی کے وطن پہنچا ان کو ان کی دشمنی میں لیکن محسوس کر چکے تھے اتنی علمی جلالت سے لہذا اس کے قبل یہ عجرت کر گئے مختلف ملکوں میں گئے یہاں تک کہ ہندوستان آئے یہاں بھی لاہور دلی پٹنا مختلف جبوں پہ آخر ملانس میں مہارادہ ملانس میں پناہ دی تو جب یہ گیا ہے دشمنی میں آیت اللہ بے شک آیت اللہ تھے فقہ میں قلمی کتابی موجود ہے دلیل کے لئے جس وقت گیا ہے تو جب نہیں پایا ان کو تو غصے میں آسبانی ہو کر اس نے پوج کو حکم دیا کہ غارتگری کرو ان کا ساسا ان کا کتب خانہ سب لوٹا گیا ہے ہم نے وہاں بھی کہا تھا اس وقت ہم نے کہا تھا کہ آج آپ ان کی جلالت جلالت بیان کر رہے ہیں ان کا اساسا آپ نے کھو دیا اس شخی کی بدولت کہاں وہ چیزیں ہیں جو دو سو ساٹھ کتابیں لکھی ہیں تین سو ساٹھ کتابیں لکھی ہیں غالباً اور ان کے مجسمے ان کے نام کی چورہے پر نقاب کشائی بھی ہوئی تھی لاہی جان میں اسی موقع پر تو میرے ہی ہاتھوں سے ہوئی تھی سارے مہمان موجود تھے بہرحال مجھے یہ شرم ملا تھا تو ان کی تاریخ میں نے پر ہی ہے اس لئے میں نے ارد کیا کہ ان کے آثار سب موجود نہیں ہے محلسہ جو بھی ہیں بہرحال آپ کے سامنے یہ عظیم مہمان تھے بنارس ازادار کے شیلل کے روبرو تھے آیت اللہ محمد شمیل حسن صاحب آیت اللہ غائے مہدی مہدی پور صاحب جو شیخ علیہ حضی کی زندگی پر روشنی ڈال لہے تھے آج اب بنارس کو ایک اہم ضرورت آن پڑی ہے آیت اللہ مہدی پور نے ایک پیغام کاشی کے لوگوں کو دیا ہے کہ اب روزے کے ساتھ ساتھ اپنے بزرگوں کی تاریخ کو باقی رکھا جائے شیخ علی حضی کے مزار کی تعمیر کی جائے تکمیل کی جائے اسی کے ساتھ ساتھ ان کے جو اساسے ہیں اسے باقی رکھا جائے یہ تمام بنارس کی انجمنوں کی ذمہ داریاں ہیں کہ اس کے لئے آگے بڑھیں اور علماء کو سرپرستی میں اس کام کو انجام دے کر کے داخل حسنات ہوں شکریہ سید تیزی بن حسن نزوی